آج سے کئے سال پہلے میں ایک گاؤں گیا گاؤں سندر تھا میں اپنے بائیک پڑ تھا راستے میں ایک بزرگ سائیکل پر تھی انہوں نے مجھے پریم بھاؤ اور انچے سور میں کہا رام رام بیٹا پہلے تو مجھے لگا وہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں یا پھر وہ میری پتا یا دادا کو جانتی ہوں گی اس وجہ سے مجھے پہچان گئے ہوں گی میں نے جواب میں رام رام کہہ دیا پھر کچھ دیر بعد ایک اور ویکتی راستے پر دیکھے انہوں نے مجھ سے کہا رام رام میں نے بھی جواب میں رام رام کہا میری سمجھ میں نہیں آیا آخر یہ لوگ کون ہیں بینہ جان پیچان ہم کسی سے ہائے ہیلو نہیں کرتے تو پھر یہ لوگ مجھے رام رام کیوں کہہ رہے ہیں اس گاؤں سے آتے وقت ایک اور ویکتی نے مجھے رام رام کہا اور میں نے بھی بدلے میں رام رام کہا اس سے کچھ سمجھے بعد میں نے اپنے دادا جیسے یہ بات سنجھا کی کہ اس گاؤں کے لوگ مجھے رام رام کہہ رہے تھے ساید وہ آپ کی وجہ سے مجھے جانتے ہوں گے انہوں نے کہا وہ تجھے یا مجھے نہیں جانتے وہ صرف رام کو جانتے ہیں گاؤں والوں کا صحبہ ہوتا ہے وہ اجنبی لوگوں سے بھی رام رام کہتے رہتے ہیں وہ رام نام لینے کا بہانہ کوہستے رہتے ہیں کیونکہ وہ رام پریمی ہیں ایک دن میرے پتا نے مجھے ایک ویکتی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ایک دن میرے پتا نے مجھے ایک ویکتی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا ہمارے سمیے میں دوسرے گاؤں میں ایک مسلمان کتھا واجہ کرتے تھے وہ رامان کتھا بینہ گلتی کی اتنے سندر طریقے سے پڑھتے تھے کہ اچھے اچھے گینے بھی نہ پڑھوائے انہیں بہت سے گاؤں کے لوگ کتھا کے لئے بلاتے تھے میرے مند میں سوال آیا کہ کوئی دوسری دھرم کا رامان کی ویسے میں گہری باتیں یا سندر کتھا اچھے گانیوں کی سنس کرتی ہی ان کا دھرم ہوتی ہے پھر چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہو جن کے بیچ وہ بچپن سے رہتے تھے انہیں کی طرح ڈھل جاتے تھے ان فلم والوں نے رامان کے پویتر کرداروں کو بہت ہی مزاقیا طریقے سے پرستت کیا ہے کسی بھی دھرم کے گرنتوں یا پویتر کتابوں کا مولی اس وجہ سے ہے کیونکہ سمیے کے ساتھ ان میں بدلاؤں نہیں کیا جا سکتا ان کتابوں کو اپ ڈیٹ نہیں کیا جا سکتا وہ ہم جیسے لوگوں نے نہیں لکھی وہ کتابیں پرم آتم گیانیوں نے لکھی ہے جنہیں کسی بھی قیمت پر بدلہ نہیں جا سکتا کچھ فلمیں کلاکار اتنے مہان بن گئے کہ ان پویتر کرداروں کا جنہیں کروڑوں لوگ اپنا آدرس مانتے ہیں ان کا مزاک بنا رہے ہیں اور انہیں مزاک کیا طریقے سے پرستود کر رہے ہیں یہ موڈن زمانے کی دکھاوی والی بکتی ہے ان فلموں میں آتمہ مر چکی ہے اور وہ صرف دکھاوہ رہ گیا اچھے مہنگے کپڑے اور دکھاوے سے بکتی نہیں دکھتی بکتی تو ایک پریم ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے ان فلمیں کلاکاروں کو دیکھ کر بکتی جیسا کوئی باؤ محسوس ہی نہیں ہوتا کبھی سچے بکت دیکھنے ہو تو گاؤں کیوں رہی ہے 1983-87 میں ایک ٹی وی پر پرستود رامائن سیریل میں جب لکشمن جی کو بان لگا تھا تب کئی گاؤں میں بوجن نہیں بنا تھا اور لوگوں کا رو رو کر برا حال تھا ان کلاکاروں نے اپنے کردار میں اپنا پریم اور ہردے کے باؤ بھی ڈالے تھے جو عام جنتہ کو محسوس ہوتے تھے دس ہزار لٹر سے لے کر دو لاکھ لٹر پانی کے سمتہ والے سویمینگ پل میں نہ ہنے والے یہ فلمیں کلاکار آپ کو گیان دیتے ہیں کہ ہولی میں پانی برباد مت کیجئے دیپاولی میں یہ مت کیجئے ان سے جب پوچھئے کہ سمیمینگ پل کا پانی مہینے میں کتنے بار بدلتے ہو اور اپنے سادی میں آپ نے کتنے لاکھ یا کروڑ کے پٹکے جلائے تھے جو سوئے ماس کھاتے ہیں انہیں دوسرے مذہب کی تیوہر پر یہ کہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ماس مت کھائیے سو بات کی ایک بات جسے جو کرنا ہے کیجئے لیکن ان باتوں کا گیان مت دیجئے جو آپ خود فولو نہیں کرتے دوگلے قسم کے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں دوسری بات کسی بھی درم کا مزاک مت بنائیے کیونکہ درم ہی لوگوں کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے ہمیں کسی کلاکار لیکھک یا نرمتہ سے سمجھا نہیں ہے سب ہمارے ہی بیچ کے لوگ ہیں بس درم کا مزاک بنتا دیکھ دل دکی ہوتا ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سیئر کیجئے تاکہ کسی درم کو بدنام کرنے والے ان کچھ لوگوں کی سچائی سب کو پتا چلے